نکتہِ باہِ غدیر میں انہوں نے اے دے نہ لاتے اوڑی اوڑی میں نہیں پڑھ سکتے رہے تو لو ہور تھوڑا جیس لو کر لہنے آج جشنے ویلائے نکتہِ باہِ غدیر میں مولادی کا سمیں اگلے مسرے دے اپنے حزتی نوکری چھوڑ جاوا میری نکتہ پوریے ماجر ویر سر چاوے جتہی آواز پہ بہن دیئے جشنے ویلائے نکتہِ باہِ غدیر میں ممبردی کا زمیں قرآن اپنے قد سے کھڑا ہے غدیر اللہ اکبر آئے اہا جیوے چاچا جیوے اللہ اکبر میں بسم اللہ آئے 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 باہ آئے آئے کوئی بڑی طبیعت جی میں بابا میرا مالک آباد رکھ جائے انج جوشنل چچا اٹھے ہیں نا اللہ پاک سے تندرستی علی زندگی عطا فرماوے میں بسم اللہ کرا آجو 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 سیدان دہی میں اخترام کرنا چاہیدہ جی میں کیتا جی سلوات پڑھو بابا عزیز فلا اللہ ہمارا آجو آجو بابا جی آجو آجو بسم اللہ بسم اللہ جی اجازت ہے جی آجو لگ دہے نا واپا میں اتنا لی مئیلس پڑھنی پہنی ہے پشلی پول جان دنے پھر میں نونہ ٹر لانا پھئی لو چلو گالی یہ ڈیسوادی لبانتے آگئی ہے غدیر آج ستارہ زل حج ہے سویر اٹھارہ کافلہ حج کر کے نبیان دے سلطان در دو ہے اب بس سویر غدیر تک پونچے مارے اب بسینچ رکھیا جی غدیر ہے کیا اٹھویں تاجدار امامت سرکار امام رضا بادشاہ اللہ ہم سلح اور میں جملہ مولا دا پڑھ لگا میری گلت ہے توزی بس وقتی طورت داد دیکھ مگر چھپ کر کے آپ پس ملنیا پہ کر دے ہو اور کوئی کرے ہیں جب میں مولا دا جملہ پڑھ لگا مولا دا فرمان پڑھ لگا اور سجا امنا ملک سبیتہ یواز بھی میں دیئے اٹھویں تاجدار امامت فرمین دل غدیر میں غدیر میں علی کی ولایت آدم کے سجدے کی طرح ہے اورے کونڈ پہنچے ہیں بھئی میں نہیں آگ رہا میرے اٹھویں تاجدار امامت فرمار اٹھویں محمد فرمار ہے اٹھویں علی فرمار ہے اٹھویں حسین فرمار ہے یہ غدیر میں علی کی ولایت آدم کے سجدے کی طرح ہے سرکار فرمیتے ہیں قبول کرنے والے فرشتوں کی طرح انکار کرنے والے ابلیس اللہ اکبر اوہ جیوو اوہ جیوو ایوہ اکبر دے یار ہون ماہون بنے ہیں تے میں مزر پڑھتا جشن ویلائے نکتہ باہے غدیر میں جشن ویلائے نکتہ باہے غدیر میں قرآن اپنے قد سے کھڑا ہے غدیر میں اوہ چہرے پتا رہے تھے پتا سب کے خون کا نسلوں کا اندہان ہوا ہے غدیر اللہ اوہ حیلالی حیلالی سلام مولادی حیلالی میں آف کراتا حیلالی حیلالی سلام مولادی سلام مولادی حیلالی حیلالی یار کیا بات ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی حیلالی حیلالی یار کیا جنت میں ماہور بن گئے عزت رزق بخت اجزافہ فرما جے مالک میرے ویران دیئے کوشش اپنی بار گائج قبول ومرضوب فرماوے موضوع پسند جے یارے گبرا گئے ہو نہ گبراوے آجے یار غدیر چویم دے گبرا گئے بڑا دل سی محمد بادشادہ حاج پڑھتے بڑا دل سی محمد بادشادہ حاج پڑھتے لوگ تُسی توجہ کرو تو جملہ میں توانوں اے تھوڑا جا بنا کے توڑے حوالے کردہ انج کیوں نہ کھاں بڑا دل سی کبلا دا کابی دا تواف کرندے یار پھر دا دے دے اجے میں توڑا اپنا ویرہ اپنا پترہ کوئی گل نہیں میرا مالکہ باد رکھے حاج رویر میرے نال پا میں بولن تے با میں نام بولن باد چند نے پڑھتا چل گئے اگر مجبوری ہوں دی یہ کسے والے نہیں بھی بولن دل کردہ میرا مالکہ بادتا بڑا دل سی محمد بادشادہ حاج پڑھتے میں اچھا میں پھر حاج دے نا جی میں پھر حاج دے نا بڑا دل سی کبلا دا کابی دا تواف کرندے سوڑا سوڑا میرا مالکہ باد رکھے دس ہجری توجہ پیغام آگیا اللہ تھا سوڑا محول ان ٹھیک ہو گئے جی ترندل چار رلکن محول بہترینے ہون تو حاج واسطے آسکا انجی گلے نا جی مختلف روایات دے مطابق جڑے پڑھے لکھے ازرات میرے سامنے تشکل مختلف روایات دے مطابق ایک لکھ چوتی ہزار ایک لکھ چوتالی ہزار یعنی تقریبا سوال لکھ بندہ لے کے نبیان دے سلطان اللہ اور علی دے مشتر کا گھارج نا خلو ایدہ پھر سواد لے آجے میں ساری انگلہ دا جی میرا مالکہ بات اللہ اور علی دے مشتر کا بھارت بھائی معاش کی اور بتے رہی ہو گئی اور پیشان جا داخل ہو گئے لو جی حاج بابا جی شروع ہو گیا لو جی میں نبیان دے سلطان دا حاج پڑھ لگا جی پرنٹ پہلا سنے ہو گئے تو انہوں چھوٹی یہ بالکل چوپ روے آئے جی نا سنے ہو گئے تو بیڑھنا ہو گئے حق بڑھنا کم از کم دعا تو انہوں ضرور کرنی چاہیتی ہے ملنگ جی سر جاوری تایی آواز بھی مناس کے حاج شروع ہو گئے لوگ کابے دا تواف کرن لگ پہ کابہ نبیان دے سلطان دا تواف کرن لگ پہ اے حاج سلامت ہے لوگ حجرِ اسود نوچوں میں دے رہے حجرِ اسود دے سلطان دا بڑی تھکا دین والی عبادت کرن دے نبیان رسولتان واپس اچھا حاج دا دن چڑھےیا جب میدان خوم مچ و غزر پہ آو توجہ بھی جا پردہ یا حدیعت جر کر پیدا یا واضح ترتائی جبریل جبریل میری طرفوں جا کر نہ میرے محبوب نواکھین میرے محمد رسول لے برحق ہو تجھ پہ سو سو سلام میرا یہی پہ رک جا بغاور سن لے اشت ضروری پیام میرا بھئی دھوڑی کوشش کرنا غدیر ہے میرا مالک آب رکھ جے میرے محمد رسول لے برحق ہو تجھ پہ سو سلام میرا یہی پہ رک جا بغاور سن لے اشت ضروری پیام میرا ہر ایک حاجی کو پوری تفصیل سے سنا دے پیغام میرا کیوں اسی میں پوشیدہ ہے رسالت اسی میں پنہا مقام میرا جبریل میری طرف ہو جا کے میرے محبوب نواکھی اللہ پہ آدھائی بولایا تھا جس غرض سے میں نے بولایا تھا جس غرض سے میں نے سواری بھیجوا کے آسمہ پر رضا ہے میری وہ راز کھل جائے آنے واحد میں دو جہاں آئے 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 رضا ہے میری وہ راز کھل جائے آنے واحد میں دو جہاں بڑی خطرناک کیتی ہے بھر میں نے تو ڈر آگیا اللہ پہ اقدس ہونا جبریل میری طرف ہو جا دے میرے محبوب گھبرانا بلکل میں قرآن پہ پڑھ دا پڑھ دا اپنی دوبار پریشان نہیں گنا لوگ کی اندھنے ولایت نہیں پڑھ دے آئے میں صدقے ہو جاؤ اللہ نبی پڑھ نہیں پڑھ اللہ تسلی دے گبرانا میرے نال نہیں میرا باد رکھ ہونا میں جانتا ہوں کئی دلوں میں یہ سنتے ہی انتشار ہوگا جگر جگر میں شدت سے درد ہوگا نظر میں گرد و گبار آئے اے ہاتھ سلامت رہے جگر میں شدت سے درد جگر میں اللہ جگر میں شدت سے درد ہوگا نظر میں گرد و گبار ہوگا مگر نہ کچھ ان کا بس چلے گا نہ مطلقا اختیار ہوگا کیوں جو شک کرے گا شکی بنے گا اسی پہ تو بے شمار میں صدقے ہو جا با جی میں جی میں آتا یو آجوں صدقے سنگے علی کا نام جہنا بگاڑ لے کرنا نہیں کلا مسر سلے حرام آہ 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 جی جی ہو جی کو آہ کو یار آئے آئے میرا مالک کان مم آمن پی بی آگ آئے آمل دا ویلا تمبو شمبو کوئی نہ اے روڈے سر اتو گرمی پلا می آلتیں ہو گئی تھلیوں میں گرمی بیٹھتا ہے نا اتو اکڑا ٹینٹ سر باس ہے کوئی نہ آلتیں ہو گئی ایتھو آلے پرنے لاکھ پرنے تیران 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 آلتیں ہو گئی آلتیں ہو گئی آئے ہو میں سٹکے ہو جا جی وہ سلام میں تو جنہ تیاریخ تیر نظر ہے میرا مالک تیرانو آباد اس طرح جدا فاو جائے لو جی مکہ مدینہ درمیان ایک جگہ جتے بہت زیادہ رش لگا ہوئے آو ذرا چلی یہ تیوکھیوں تھے ہم بہت کی گئے آجی بندے برا گیانیاں کہ بڑی گرمیاں گوزا کرنا لے چلے تمہیں تصورات دی رویاں ذہن بن گئے لو جی میں پہنچ گیا تو جو سی بھی پہنچ گیا میں چیوں کہ ممبر کی اچھے پھر میں کھلوتا آویاں پیٹھے بندے نہ لو نا کھلوتے بندے نو دو روی نظر آن دے لو ماسید ویر جیڑا مانزر میں نو نظر پہ آن دے نا میں دوں امانداری دس آنگا ٹھیک ہے نا جی او زاکرا میں امانداری دسنا یار اماوڑ بھی ڈنڈی مار دے جی مالکہ آماند رکھیں اوپڑے لکھے بندے پھر کر لن دے نا جی سرچار جی مانزر میں دوں امانداری دس آنگا اگر ٹھیک ہویا تو پھر میرے نا بول لیا جی لو جی دس ہجری دوپر دیلا مکہ مدینہ درمیان جگہ جتھے بہت زیادہ رش ہے لو جی پہلا منظر میں نظر آ رہے ہیں میں جو اٹھے حوالے کر لنگا منظر کیسا ہے وہ دشت وہ پالان کا ممبر وہ حرارت ہوئے ہو ہون منظر پہ وہ دشت کب جو میں نظر آ رہے ہیں جو جو میں نظر آ گیا ہے وہ دشت وہ پالان کا ممبر وہ حرارت اصحاب کے جلسے میں محمد کی صدا ہے اصحاب کے جلسے میں محمد کی صدا ہے اور یاروں کی اسمبلی میں رسالت کی وزارت سلامت وانو یاروں کی اسمبلی میں یاروں کی اجیب جنو اسمبلیاں نہیں یاد دوڑیاں انو کا دواؤن میں مولت دے حالات نہیں پہنے دے پا وہ دشت وہ پالان کا ممبر وہ حرارت اصحاب کے جلسے میں محمد کی صدا ہے اصحاب کے جلسے میں محمد کی صدا ہے یاروں کی اسمبلی میں رسالت کی وزارت اشرار سے بھی ہو نہ سکی کوئی شرارت کیوں سلمان و ابو ذر نے عجب کام دکھایا جو بھاگنا چاہتے تھے انہیں پاس بھی تھا اللہ و اکبر جو بھاگنا چاہتے تھے اللہ و اکبر جو بھاگنا چاہتے تھے جیو سلام سلام بھاگنا چاہتے تھے سلام امیر امیر بہلان بہلان سلام بہلان اب بہلان اب بہلان بہلان جیو اب بہلان جی میرا مالک کا بات لوڑی بڑھ گی تب ہی ہے جی وہ گلی آج جے سوڑا اللہ پہ آن دے وہ کرنا اعلان وہ کیڑا اعلان سوڑا اللہ پہ آن دے وہ کیڑا اعلان دس ہے آتھر اعلان جیڑا پچھے رہ گا سارے انہوں سامنے کر کے اعلان کیتا ہے سوڑا اللہ پہ آتا ہے کیڑی گال اجازت ہے بھائی جان بھائی تظایی جسے اعلان ہو جائے بلائے موئے طلاقا جسے احلان ہو جائے کہ مومن ہوئے منافق کی ذرا پہچان ہو جائے میرا مالے کا بات رکھ جے سونا اعلان کر نبیان دے سلطان جڑے گٹر گھر پچھے گولائے جڑے پچھے رہ گے ملک سب نارل آئے سارے آنوں اکٹھیاں کر کے نبیان دے سلطان انتن پاس ویکیا دین یاد رکھے آئے وہی کچھ بولتا ہوں میں وہی کچھ بولتا ہوں میں جو اسے خالق نے بولا ہے کہ جسے جس کا ہوں میں مولا کہ جسے جسے کا ہوں میں مولا علی اسے اسے کا مولا ہے جی وہ رڑ گئے ہو جی وہ میرا مالے کا بات رکھے ملائے مرزا کا آج سے اعلان ہو جائے کہ مومن اور منافق کی سرا پہچان ہو جائے نبیان دے سلطان انتن پاس ویک رگل کریا دین نا بھائی کچھ بولتا ہوں میں جو اسے خالق نے بولا ہے کہ جسے جسے کا ہوں میں مولا کہ جسے جسے کا ہوں میں مولا علی اسے اسے کا مولا ہے علی اسے اسے کا مولا ہے جو اس کو مان لے وہ صاحب ایمان ہو جائے صدقے ہو جائے ماں کو بڑی جائے طبیعت یار ایمے جلدی جلدی ایک شیر اور پڑھ لیا دی صدقے ہو جاوا جو اس کو مان لے وہ صاحب ایمان ہو جائے جو اس کو مان لے وہ صاحب ایمان ہو جائے جسے حال کو ٹالی ہو جیڑا نامنے نہیں شیر پڑھ سو لگاں کے ایرٹی چھتی کیا ہو جی اس تنزا فوجے سر چاوے جو تیعب آس بھی بین دیئے جو اے لانے گدیرے خم جو اے لانے گدیرے خم سناتہ توڑ لیتا ہے جو اے لانے گدیرے خم جو اے لانے گدیرے خم سناتہ توڑ لیتا ہے حقیب لائے ولایت سے جو موں کو مول لیتا ہے جو موں کو مول لیتا ہے عبادت کہے کہ بھی وہ آدمی شیطان ہو جائے سلامت 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 رکھے مولا کا ہاتھ دیکھ کے مولا کے ہاتھ میں کالی کر گیا نا آج گے بھی منو باپ بیان دے کالی کچھا مولا کا ہاتھ دیکھ کے مولا کے ہاتھ میں کتنوں کا دم تو ماؤت سے پہلے نکل گئے کتنوں کا دم تو ماؤت سے پہلے نکل گئے سوڑا ہاں میں انہوں نے لگا ہے جو میں اردو پہ پڑھتا ہاں تو بابے میرے نہ رڑے نہیں تو بابیان دی دعا جہاں سر زیادہ ہوندہ ہے آجا میں انہوں نے دعا واستے نا جی میں ایک گل پنجابی اج کر لینا سوڑا اللہ پہ آکھ دئی بلکہ یہ جو کیوں نہ آکھاں سوڑا وہ لا الہ الا اللہ پہ آکھ دئی محمد الرسول اللہ نو آکھو علی ونو علی اللہ دائے لائن کریں میرا مالکہ آب آدھ رہی سوڑا اللہ پہ آکھا دیکھیری کھلی جہاں تیرا جندوں میں آج چاکہ ہے گری نیرے با دے اللہ مولا ہونے سا بے دائیں گھومیں تے اعلان کر دے میں اس میں لگا رہا سوڑا اللہ بے اندر کی گل تےرے با دے اللہ مولا ہونے سا بے دائیں گھومیں تے اعلان کر دے تیرے با دے اللہ مولا ہونے چاپیدہ اے خمیتے اعلان کرے دے تیرے بات علی مولا ہونے چاپیدہ اے خمیتے اعلان کرے دے تیرے بات علی مولا ہونے چاپیدہ اے خمیتے اعلان کرے دے ہلی بانگ نہیں کوئی تیرے بات علی مولا ہونے چاپیدہ اے خمیتے اعلان کرے دے ہاں آپ سالہ ہو میرا مالکہ بات رکھتے ہیں سونا مال بڑھنے ہوئے آئے تو میں ملوز میں پڑھا گئی اس دن دا بہت دنیا دا کوئی غم نہ بکھوا بھئی میں ایک پیغام میں توڑے تک پوچھا ہوں منا چاہنا پہنچتا پہ آئے اس دن دا بہت دنیا دا کوئی غم نہ بکھوا دس زلحاج بسم اللہ دس ہجری اٹھارہ زلحاج نبییند سلطان اپنے پہلے اور آخری حاج تو ملک صاحبہ پس آرہ پردیا حدیت جنر پہلے والے گزتے جبریل جیر پہ جلیل جلدی کر میرے محبون ایک تھے روکتے علی ونو علی اللہ تے مجلس پر گور آگئے ہو ایک تھے روکتے علی ونو علی اللہ تے مجلس تے پڑھ گا ہاں یوں میں صدقے ہو جاما مجلس پڑھ میں ایک تھے مجلس پر پڑھ دا ملک جی تسی بیٹھے ہو تاجی بھی آگئے میں دو نکلا باہر تھے کوتاجی منو مل پاوے آنکھے پڑھایا میں تے سنے ہی نہیں میں تے سنے ہی نہیں چنگا کی تھی آگئے میں تے سنے ہی نہیں پھر اسے کے نیاز دے میرے دے نہیں ہے تو انہی تھے ہی پڑھ کیا خیال میں کھانگا یار تلک تیرا میرا بڑا ہے پیار تیرا میرا بڑا میرا ویر ہے تو جھوٹا مالک تیرے رزق بخت تے جدافہ فرما گئے مگر ویک تے صحیح یہ تھے محور کوئی نہیں ممبر کوئی نہیں تیرے پہنچنے کیا کہنے ممبر کوئی نہیں ممبر کوئی نہیں اللہ جاڑ دے ہی میں ہوئے اٹھارہ زلحاج نبی نے سلطان فرمایا میرا صور اللہ میں تیرا بہترین زاکرہ بلکہ سلطان و زاکرینہ محصوبی میرے قبرت ہے علی و Lovely الله مگر ویک Teixi بسم اللہ الرحمنہ مگر ویک Teixi ممبر کوئی نہیں ممبر کوئی نہیں ممبر کوئی نہیں ممبر کوئی نہیں آوازے کدرت آرہیے مہتاج نہیں ہیں میران دائیت جوڑ پلانے انوں ہاں آپ یہ جی رل نایا و میرا مالک آباد رکھے اس درich اللہ امھا private could اимся ماحول کوئی نہیں ممبر کوئی نہیں پرتایا حدیعت چھڑ کر پیدا دے یہ مہتاج نہیں ہیں میران دائیت جوڑ پلانے انوں مہتاج نے ہیں میران دائیت جوڑ پلانے انوں کر کڑھے آن ہاں اچی آن لمبے آنوں نال روک سیا لے انوں ہر حال چکر نے اعلان ولادہ تیرے نالے سونا انسوات خدادہ اے خلیفہ اے میرے مطلب دائے اے خمد اعلان کردے اللہ حمد صلوہ محمد وعیم محمد اللہ حمد صلوہ محمد وعیم محمد اللہ حمد ولی اللہ حمد اللہ حمد اللہ حافظ 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 سلوات بر محمد و آلِ محمد مالک عزت و عزت بخت اضافہ فرمائے نیا بسم اللہ خواہِ محصد کی وجہ زہرادی اندرین راضی مالک اندرین کو کمال عزت آرے چنابی سلیدادا کو خصوصی کرمی اس پر اے روڑا ہار بند دے وہ سچ ہے اینا ملک صاحب خوش آمد نہیں کردہ پیار اے ممبرت میرا ہاتھ ہے ممبرتی قسم میں اتھرو بندیو ساکھ پھچوں میں جس اکھ تھلے حسین دی مادہ رومال آ جاتا ہے ہر بند اکتے حسین نو روج نہیں سکتا زہرادیاں دییاں راضی ہو جے بلکل ارادہ نہ بھائی نے حکم کی تہتے میں دو چار لمحے باسی سے بادشاہ دے دورنتی سنا دینا روندے ہوئے دربارے ولیدی چھو والا ہے میرے ایمان پھر میلز چھوڑ جاوہاں میری مجلس مکمل ہے روندے ہوئے والا ہے معمول مطابق بہن در تیست اقبال کیتا ہے ملک زب بہرادہ لتھا ہویا چھے اٹھے گلے چھو بھائی پاکیاں دی یہ دس کیوں بھلایا نے دربار یہ مانگ فرمیدن امہ دی جائی مسلمان آگدن وطن چھوڑ یا بیعت کار بیبیہ دی یہ حسین ویر تو علی دہ پتر ہے تو میں علی دی دی یہاں فاسق فاجر دی بیعت نہ کرے جتنے دکھ نبھاونے پبڑی دومی بہین آئے ہو میں صدقے ہو جاؤں حوصلہ کرے زہرادیاں دییاں راضی ہو نہیں میرا مالک آباد رکھے حسین ویر تو وطن چھوڑ میں تیرے نال چھوڑے سا ملک زبکیڑا بندہ جڑا ہوئے شیعہ تیس جملے تیس آئے نہ کرے اس آدھو زاکرین کی بلا نوا بار گھنڈو سا بالندہ مقام ہوگو چھے جو انہوں نے جملے یاد آگئے وہ فرمدن چھوڑے اکھے نا تو وطن چھوڑ میں تیرے نال چھوڑے سا میرے امام دے چیرے تے پریشانی ودہ بی بی یا دیئے حسین ویری جب ایلے کوئی ساتھ دے بندہ ودہ کرے چیرے تے رونک آوے لیئے تیرے چیرے تے موت دی ضربی کیوں آگئی ہے فرمایا اممہ دی جائی دو وجہ ہے میں فرمایا دس ہے نا میرا سونا ویر پہلی وجہ کریئے فرمایا تساں امم دیاں پلیاں شہزادیاں ہوتے سہرام آتے سفر ہڑے آئے ہوں میں سرکے ہو جائے تے فرمایا حسین دجی بڑی وجہ ہے انج بہن دے پاسے ویک ویک کے فرمے دن اممہ دی جائی شریفانال مستورا ہوں منہ تے سفر سفر نہیں سفر بوجھ بڑھ ویندے جڑوے لے کھرنا سفر بوجھ بڑھ ویندے بی بیہ دیو میرا سونا ویر میں تیرے نل بوجھ بڑھنا تے نہیں میں تے تیرا بوجھ ونڈا ونڈا پہی ویندی حسین ویر میں ویک رہی آج تیرا نانا موجود کوئی نہیں آج تیرا بابا موجود کوئی نہیں آج تیری ماں زہرا موجود کوئی نہیں آج تیرا ویر حسن موجود کوئی نہیں حسین ویر میں چاہ دی میں تیرے نال بن جان جتھے تے نو بابے دی لوڑ پوے میں علی بن بن جا جتھے تے نو ماں دی لوڑ پوے میں زہرا بن بن جا ان جو بھیرات پا زویک وے کیا دیا حسین ویر میں جان دیا تیرے بعد تیرے یتیمہ نال حسین بن کے بڑھا فر بھائی امہ دی جائی میں جان دا تکمیل حسین دے مقصد دی تیری مدد بغیر محالے امہ دی جائی میں جان دا تیرے بغیر میرے نانے دا دین نہیں بچ دا مگر میرے نانے دی شریعت دا حکم شہدی اجازت دے بغیر بیمی دھائی چوبا کرنا لکھ لے جتنی دیر تے جناب عبداللہ اجازت نہ دے ونا میں تے کنال کی وے گن بن جا مقدمین پڑ دے ہوں دن اجازت دا نام آیا کھڑی کھلو تی مٹھی کھڑا پئی ہے تے رو رو کے پیادیو شاہ اللہ پتران دے شار آباد ہونی میں نو تے منگن دا ورل ہی کوئی نہیں آئی میں تے زاری زندگی چاچے جائے کھلو کوئی شہ نہیں مگی تو اگ دا اجازت مانگ کی میں منگا ہوں فرمایا ٹھیک ہے امہ دی جائی بھر میں کلییں ٹور ویسا کلییں ٹور ویسا ادھی یہ ناو میرا سونا ویر میرا ماں زہرا نلوا دا آئی امہ انا تیرے پتر نو ویرانے جنگل اچ مار چھوڑنا ہے تے میں تیرے پتر نو قیامت نہیں زندگی چھوڑنا ہے خسین ویر کلینا منجم بے سام لمبے مزمونن بھائیرہ حکم میں تے میں قریب تم بس اجازت ہوا ٹورائیے میری سینگ ساموری حویلی اچھ آئیو میں سرکے ہو جاما انہ منگن دا تے والی کوئی نہیں آنگا روندی روندی بٹی تے بہ گئی ہے کوشش کر دی یہ منگا مگر سوال تے لفظ یہ گٹھے نہیں جملہ تیار ہی نہیں پہندے لوگ آدھنے شیعہ روندے نشیعہ ماتم کرنے دے روندے ایس ہواستے ہیں اپنا گھرے اجازت منگنی ہے شاہر کوڑوں ملک صاحب سوال دے لفظ اکٹھے نہیں پہندے اے زلہ کیا لے آتے انہوں دا سی ایسی روندے کیوں ہوا اسی ماتم کیوں کر دے ہیں اے زلہ کیا لے روندے ایس واس دے ہیں یوں مذکور شام دا بازار پترہ میرا ماں دے سرزاں گھن دے سوارے رچوکہ بازارا اچپد ماں شاندی بھیڑے اچھا وین کر گیا دیا رسول دی دیا کوئی چادر دے وہ کر لے بھی ماں تو مش اللہ پڑے گا اے زلہ کیا لے لے سوال دے لفظ اکٹھے نہیں اے میری سیڈ مٹی دے بے کے روندے شرکی دے ملک صاحب رواندی آواز دیا سنیا جلدی نڑما کو لائیا اممہ کیوں ہوا دے روندے دیاں دے سر دے آترا کہا دیا میری دیا ہونہ کھار دا خیال رکھے آئے شدہ دیا دیا نمہ تو سا کیوں ہوا دے روندے رو رو کہا دیا میری دیا پھر آمہ دا خیال رکھے آئے کوئی ڈپاپاڈاڈا بیمارے دی سہت دا خیال رکھے آئے شدہ دیا نمہ سانوں جو پکیاں کرے دے تو سا کے لبنجڑے اور زیار کوٹا لیا کیڑا بندہ جڑا ہوئے شیعہ جیسے جملے دے ہائے نہ کرے چڑھے دیا کھیاں سانوں جو پکیاں کرے دے اور تو سا کے لبنجڑے اچھا بیڑ کر کے آئے رب جانے میں کین کے لبنجڑے آئیو میں صد کے ہو جاوا جی میں بسم اللہ کرا چڑھے دیا میری سینے گھر کیے دیا رونیین اور زیار کوٹا لیا دیا نوے کے مار رونیین چڑھے دیا آواز بھولنگو یہ بسترے بیماری تے جناب اپنی اللہ پہ فرمے دے میری آدھییاں آج تو آٹی ماں گھر کوئی نہیں دیکھو دروازے تے کوئی سوالر پہ رو دیئے چلدی کروے سنو خیرات دے بھولا اور سیال کوٹا لیا میں حسنل پڑھ دیا تو سامو تمہن ہو کے سلے اللہ جارد خیرات نام آیا تو آشانہ دیا تڑپنا شروع کی تے اچھا وین کر کے آدھیا بابا سوالر کوئی نہیں تھاڑا پہ راوا دی میں ساٹھی ماں سینب آلیہ اللہ جارد آلیہ دا نام آیا جناب عبداللہ نو بیماری بھول گئی ہے دیوارہ دا سہارا لیندے اور تھا جن تھا میں سینب مٹی دے پہکے ودی ہو گئی ہے ایک کلمار کے آدھل اے تصویب پا کمالا اے قادی وہ کیوں خاکیتے بہ گئی ہے حیران ہمیں وہ پیو فضال دے جیندے وہ کیوں نیر مہین دی پہئی ہے جناب عبداللہ فرمیدن علی جا شین شادی دیئے حرسن جا امیر دی بھیڑے اپا اسے بہادر دی مرشدہ دیئے سید آدھا کیڑی مجبوری بڑھ گئی ہے جو نیر نہیں سکتے وہ میری سن مارم کی دے تیروں روکے آدھی یہ سامان پدھی دے آئے وہ وے کھائیا وہ وے چووہڑے اپنی مہ دے وہ پیوارو واری واماللہ اللہ 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 سلی اللہ سلوات پر تیمون روز ممیلین تشیف رکیرہ ممنین نماز کا وقفہ کیا جا رہا ہے مسجد ساتھ ہی ہے تو باجماعت نماز ادا کر لیں نماز کے فوراں بعد سید و زاکرین تمگائے شہباز کلندر سید قلامباز کازمی صاحب وہ کتاب فرمائیں گے ان کے بعد زاکرین قلبباز علوی صاحب اور ان کے بعد زاکرین محسن عباس قلقن صاحب ان کے بعد زاکرین علی رضا آف شیخ بھورا یہ صاحب زاکرین ہمارے پاس تشریف فرما ہے انشاءاللہ ٹھیک ایک باج کے پندرہ منٹ پر دوبارہ مجلس سے آزاز شروع ہوگی اور سب سے پہلے زاکرین سید قلامباز کازمی صاحب رونے کے فروزن میں پر ہوگی سید قلامباز کازمی صاحب سید قلامباز کازمی صاحب موسیقی 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 ملتا ہے 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 ملتا ہے